بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دینالی ٹی وی میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس مبارک بات کے ساتھ ساتھ میں ان سے یہ امید بھی کرتا ہوں بلکہ امید نہیں مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے پہلے آل پاکستان کلرک سوٹییشن ملازمین کے حقوق کے لیے صفحہ اول میں رہی ہے انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں ایک دفعہ پھر سے آل پاکستان کلرک سوشیشن اپنا کلیدی کردار دہ کرے گی اللہ علیکم رمان بجوہ رمان بجوہ اللہ بجوہ اللہ بجوہ بےٹھے ہوئے نائٹ چھلی کی ہے کہ ہماری دو سال کی جت و جہت میں ایک جانب تہوں میں پچیس سی ساتھ ڈسپارٹی ریڈکشن الائیوز پھر پندرہ فیس ساتھ پھر ادھاک ریلیف الانسیزم ہوئے تو اس کے پیرلل پین پنشن کمیشن بنایا گیا تھا ہرار احتجاج میں جب ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ جاتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ پیرل پینشن کمیشن کی سفارشات کا انتظار کریں مگر پھر بھی ہم آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف لے کے آتے رہے جو کہ پچیس فیس ساتھ پندرہ فیس ساتھ اور ادھاک ریلیف الانسیز کے لئے اس وقت چھے مہینے کے اندر پین پنشن کمیشن کی ریپورٹ آنا تھی بہت دیر کر دی میرے بات یہ آتے چھپیس مہینے میں اس کی ریپورٹ آئی ہر ساتھی آپ پہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ریپورٹ کے اندر آپ پہ ہاؤس رینٹ میڈیکل اور کنونس ہاؤس کے اندر سو فیصد اضافے کی سفارشات ستر فیصد جو ستر فیصد جو کسپیریٹی دیڈیکشن ایک پچیس ایک اور پندرہ ایک جو تھیالیس فیصد ہے ستر فیصد تک لے جانے کی مزید سفارشات ہے میرا آپ سے بات ہے کہ آپ کو جگ بھی ہم نے اسلام آباد بلایا دھرنے کے لیے اتفاق اتحاد کا ہم نے مظاہرہ کیا ہم نے ملازمین کو کھالی ہاتھ وہاں سے نہیں لٹھایا ہے آپ سے بات ہے ایک بات آپ کے لوں گا کہ جو اگلے دھرنے کی ہمکال بہت جل دینے جا رہے ہیں اس میں آپ شرکت کریں آپ شرکت کا وعدہ کریں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کھالی ہاتھ نہیں آنے دیں گے ہم پاکستان کی تاریخ میں انشاءاللہ تعالیٰ فیصد تفاقی امیلیتا مجھے کہا جا رہا ہے کہ جنریٹر جو ہے وہ چل رہا ہے ابھی پانچ من میں جی حکومت سے زیادہ یہ جو حکومت کے خلاف نارے لگائے جا رہے ہیں میری ذاتی رائے میں ہو سکتے میں غلط ہوں سب سے زیادہ کوئی بے حص ہے تو وہ یہ سرکاری ملازم ہے جو اپنے اوپر ظلم سے ہوتا ہے مگر امنی طور پر باہر نہیں نکلتا یہ جنریٹر میرا ملازم نیت کے ساتھ باہر نکل آیا خدا کی قسم کوئی بھی حکومت ہو یہ تو وہ حکومت ہمیں ہمارا حق دے گی نیتون لیڈران کا دبا بند کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو گھروں در کے پر آپ کا بہت شکریہ اپنے قائدین کا بازو بنے ان کے اشانہ بشانہ کھڑے ہوں ان کی حوصلہ افضائی کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے قائدین پہلے بھی آپ کے حقوق کے لیے جدو جہت کر رہے ہیں ہندہ بھی کرتے رہیں گے آپ اپنے قائدین کا مان رکھیں آپ کے قائدین اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو محیوز نہیں کریں رہوار باجوہ رہوار باجوہ رہوار باجوہ خاص پر پہ ہمارے کچھ ملازمین ٹویٹا کے پاکستان پرٹن سٹینڈر کمیٹی پرٹن سٹینڈر کمیٹ کے ساتھی آئے گے تھے ان کی میں نے ملاقات نہیں کروائی تھی فائننس میں ہمارے پرزیاد کے ملازمین کی غلمن میرے خیال میں کل پروٹسٹ میں جائے مجھے دوبارہ سوچ یہ ہے کہ ہماری قائدین کیا پرزیاد میں کوئنٹ ریلیشن دے کہ ہمارے ساتھ 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 اور پرزیاد اور دیگر کا دیپارٹنٹ کیا یہ کٹھے بھی ہو سکتے تھے اگر کٹھے ہوتے تو یہ سیاد بھی ان کا پورٹسٹ ہوتا اور ہم اپنے حقوق جو ہے وہ بہت آسانی لے سکتے ایک یہ کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظامِ گلچن متحد ہو تو بدل ڈالو نظامِ گلچن متشیر ہو تو مرو شور مچاتے کی ہو متحد رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کمیابی آپ کا ہمارے قدر شوئے گی میری ذات کے لیے خاندر جبیت سنگیرہ صاحب کی ذات کے لیے کسی ریڈر کی ذات کے لیے نہ نکلے نکلنا ہے آپ نے اپنی ذات کے لیے نکلنا ہے اپنے بچوں کے جائز حقوق کے لیے نکلنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت دور نہیں ہے کہ ایک دفعہ پھر سے اپنی لیچے کے بعد نمان پاجوا نمان پاجوا اور اس کے بعد پوری ملک کے سرکاری ملازمین اور آمدی ابھی میں بچیر آمد بچیر آمد کو دور پرگیار بچیر آمد بچیر آمد بچیر آمد